بھارت سے تجارت نہیں کی جائے گی کوئی دوائیں بغیرہ پھر نہیں منگوائی جائیں گے اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ یہ جو دعائیں ہیں پتہ نہیں وزیر سید کیا کر رہے تھے یا مشہر سید تھے اس وقت یہ تھے یا میرا خیال وہ پچھلے تھے آمیر فیانی صاحب اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ کوئی دوائیں ایسی ہیں جو جان خطرے میں پڑھ سکتی ہے اور وہ جرمنی سے آئے گی فرض کیجئے یا برطانیہ سے آئے گی یا فرانس یا امریکہ سے آئے گی تو اس کی قیمت پچاس گناہ بھی ہو سکتی ہے بیس گناہ بھی ہو سکتی ہے تیس گناہ بھی ہو سکتی ہے وہ تو فیزبل نہیں ہوگا چنانچہ پھر ریوائز کیا گیا کہ لائف سیپنگ ڈرگز منگوائی جا سکتی ہیں جان بچانے والی دوائیں مگر اچانک انکشاف ہوا دو تین ہفتے پہلے کہ وہ تو چار سو بتیس یا چار سو چھتیس دوائیں منگوائی جا رہی ہیں اور اس میں ڈسپرین بھی شامل ہے باقی تو آپ چھوڑ دیں ڈسپرین بھی کوئی دوا ہے دنیا کو کوئی ہی ملک ہوگا کوئی بھریقی چھوٹا تا ملک ہوگا جو درامت کرتا ہوگا ڈسپرین جو ہے دو چار روپے کی ایک چیز ہے جو ہر کہیں بنتی ہے اور بے شمار ہزارے بناتے ہیں اور جو بہت عام استعمال ہونے والی چیز ہے ہر گھر میں پڑی رہتی ہے وہ بھی بھارت سے منگوائی جا رہی ہیں وٹامنز منگوائی جا رہے ہیں دیکھیں نا ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک سارف معاشرہ بن گئے ہیں ایک پہلو تو اس کا یہ ہے نا کہ ہر چیز باہر سے منگوائیں گے وہ دوائیں جو بھارت اسی برے سغیر کا حصہ ہے نا وہی جڑی بوٹیوں اس میں ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کے بارے میں ایک بنیادی بات آپ کو بتا دو یہ قدرت کا ایک اٹل عبدی اصول ہے مثلا پہاڑی علاقے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو قیفیت میدہ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو تیمر نام کے ایک بوٹی پائے جاتی ہے جس پہاڑی علاقے میں جائے وہ موجود ہوگی بیدانوں سے جب لوگ جاتے ہیں اور وہ ذرا سی آپ پھانک لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں کہ کوئی انگریزی دبا یعنی اللہ پیتھے میڈیسن اُتھ کا متبادل نہیں ہے وہ پندرہ بیس منٹ میں آپ کی وہ قفیت دور ہو جائے گی اور دو چار دبا کھالیں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے میں دوائیوں کھاتا رہتا تھا وہ ایک بڑے مینے نے مجھ سے کہا کہ یہ مرض یا بے وکوفوں کو ہوتا ہے یا لاور والوں کو ہوتا ہے میں نے کہا میں بے وکوف بھی ہوں لاور سے آیا ہوں انہوں نے کہا یہ یہ سارے لاہوریوں کی توہین ہو گئی ہے یہ کھالیں یہ کھالیں وہ بزرک تھے ہیں اس کے نبے سال کے تو جو انہوں نے کہا یہ کھالیں یہ پڑی ہوئی اب بوری میں دو چار یہ پتہ کھالیں میں سمجھے مزاق کر رہے ہیں میں کھالیں میں نے کہا بزرگ آدمی آپ ایسا مزاق بڑھ نہیں کر سکتے چلو ڈانڈا پڑتا ہوں اس کے بعد آج تک یہ مسئلہ مجھے نہیں ہوا آپ دعائیں کیونہ آپ کے پاس یعنی ہربل میڈیسن کے ایسے شاندار ادارے ہیں اور ادارے ہیں اور بڑا زخیرہ بھی ہے اور آپ کے پاس سارا علم ہے وہ مسلمان طبیب زیادہ ہوتے تھے انڈیا میں باقی انڈیا میں بہتے تھے طب پہ بڑا کام ہوا رہی ہے ہم کام نہیں کرتے اچھا آبو مانگوالی آپ جنابو وہاں مسئلہ پیدا ہوگی یہ مزیر سہت کی اجازت سے ہوا ہے مشیر سہت کی اور بیٹامن کیسے آتے رہے اور ڈسپرین کیسے آتی رہی ایک مزاق ہے مطلب یہ ہے کہ بزارت سہت میں پہلے بھی یہ ہوا عمر قیانی صاحب نے بھی یہی کیا ان پہ اربعہ روپے کا کرپشن کا الزام لگا اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی اب تو خیر تحقیقات ہو رہی ہے نا اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی ایک الگ پارٹی ہوتا دیلی ہونے یہ میرا بچہ ہے یہ میرے چہتہ بچہ ہے اس کو پارٹی کے سیکٹری جنرل بنا دو تو وہ بنا دیا بھائی وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں نپ دا ایوال ان دا بڈ یہ شروع میں گربا کشتن روزے اول عمر قیانی صاحب نے بچا لیا اس سکینڈل میں بھی کچھ نہیں ہوگا اس میں جو حکم دیا جا چکا ہے خام خواب اگمانی میں نہیں پڑھنا چاہیے اس میں فیصلہ ہوگا اور یہ کوئی وہ تو پاؤں پڑھنے والا آدمی ہے یہ تو پاؤں پڑھنے والا آدمی نہیں ہیں نہیں تو پارلیمانی کمیٹیز کا فیصلہ کرے گی پارلیمانی کمیٹیز سے شکل لے گی پارلیمانی کمیٹیز سے فیصلہ کرے گی اس لیے یہ تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں کتنی پارلیمانی کمیٹیز نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ وزیر تو خود وزیر آدمی ہیں لہذا وہ ذمہ دار ہیں لہذا ہمیں ایک رسی دیں ہم ان کے گلے میں ڈالیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے سیاسی بیانبازی جو گڑھ بڑھ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ذمہ دار اخبار رمیس کہہ رہے ہیں گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور اس کا پتہ چلایا جانے جا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو جاتی ہے ابھی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا لیکن کوئی بھی سیفارش شہارون صاحب کیبنٹ کے اندر وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے آخری سائن ان کے ہی سگنیچرز رہتے ہیں جس کے بعد وہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے انہوں نے کہا لائف سیبنگ ڈرگز منگوائی جا سکتے ہیں اس کی اجازت دی نیچے تو افسروں کا کام ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر زفر مرزا صاحب اس معاملے میں اپنے عوضے سے ہاتھ دھوئیں گے ہو سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے میں کیسے کہہ سکتا ہوں موسیقی موسیقی